آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے ساسوہ ستھے اور پرم ستھے کے ایک ماتر چینل پر جہاں پہ ہر پریوگ ستھے سے پرمانت ہے ستھے ارثات سو پرسنٹ آنکھ مند کرام بھروسہ کر سکتے ہیں اس اسور کے اوپر تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کاران ہے کہ ویکتی کے جیون میں ویوہ کا یوگ نہیں ہو پاتا ہے یا پھر ویوہ کا یوگ اس کے جیون میں بہت لمب سے آتا ہے کیونکہ سنساری سکھ میں ایک سکھ یہ بھی ہے کہ آپ کا جیون جو ہے سمپون ہو سمپونتہ کو جب پرابت کریں گے ارثات جب آپ منچہ ہے پیان کو منچہ ہے ویکتی سے سادھی کریں گے استری اور پروز دونوں کے لیے تو اس کا جو جیون ہے وہ آنند میں ہوگا اور خوشی رہے گا اگر آپ انمنے ڈھنگ سے من مار کر کے جسے نہیں چاہتے ہیں یا جس گن کو چاہتے ہیں وہ ایسا گن نہیں مر رہے ویکتی کے ساتھ اور اس سے آپ سادھی کر رہے ہیں تو آپ کا من پونڈ روپ سے گواہ نہیں دے گا نہیں انتراتمہ گواہ ہی دے گا تو ایسا کیا کریں جسے کی آپ کا ویوہ کا یوگ ہو اور ایسا یوگ ہو کی جسے آپ چاہیں جیسا گن آپ چاہتے ہیں پیار کرنے والا خیار رکھنے والا آپ کی بات ماننے والا اور ایک اچھا انسان اس طرح پوروز دونوں کے لیے لاغو ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی پیار ملے جو پویتر بھی ہو تو اس اس تھیتی کو پانے کے لیے دیکھئے جیون چکر چلتا ہے تو کئی لوگ پورو جنم سے ہی کچھ ایسے کرم کیا رہتے ہیں جس سے کی اس کا یوگ تورند بن جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے جیون میں چکر جو ایسا رہتا ہے کہ انہوں نے اس کرم کو کیا ہی نہیں ہے تو جب اس کرم کو اس نے نہیں کیا ہے اسی لیے اس کے ویواہ میں دیری ہوتی ہے ویواہ میں دیری یا پھر من چاہے ورد کو نہیں پانا یہاں سب سے بڑا کاران ہوتا ہے اور من جہاں سادھی ہر کوئی چاہتا ہے اور وہی صحیح ہے کیونکہ آپ کا جیون جتنا بھی ہے پھر اس کے سانتھ بیتانا ہے اپنے سانتھی کے سانتھ تو پورا جیون ایسا ہونا چاہیے کہ من کا ملن ہونا چاہیے ویچاروں کا ملن ہونا چاہیے بھاؤناوں کا ملن ہونا چاہیے ساریخ ملن تو بات کی بات ہے اور آگے کی بات ہے پہلے تو دل ملنا چاہیے رہی ہے تو آج کے سمیں میں سب سے بڑے کاران ہیں میرے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ ویکتی کے جیون میں ہر کسی میں صحیح سمیں آتا ہے لیکن ویکتی جو ہے دھیان نہیں دے پاتا آنکھ کھلی نہیں رکھ پاتا ہے کئی لوگ نوکری چاکری کرتے ہیں آج کے جمانہ جیسا ہے جیسے اس تری پروز دونوں نوکری کرتے ہیں تو من میں تھوڑا ایگو آ جاتا ہے مجھے اچھا چاہیے بھر یا پھر کسی کی من میں اہنکار آ جاتا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ہوتا کیا ہے سہی چیز تو آپ کو ملتا ہے لیکن آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں پھر اسی کو منہ کرنے کے کاران آپ کا جو جیون ہے وہ بہت ولم ہو جاتا ہے سادھی میں دیری کیونکہ آپ نے سچ کو دیکھ نہیں پایا سچ ارثات پرمانیت ہوتا ہے پرائیوگی ہوتا ہے سو پرسنٹ ہوتا ہے جہاں پہ کہیں پہ بھی کچھ بھی آپ کو بینہ کسی پرمان کے کام نہیں کرتا تو جب آپ کے پاس صحیح ریشتہ ہے تو آپ کا آنکھ بھی جاگریت ہونا چاہیے آپ اس میں چھاٹنے لگ جاتے ہیں کہ اس سے کروں گا اس سے نہیں کروں گا کیونکہ اس سے میں صرف اون روپ سے آپ سچ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں صرف ایک ہی ادھار ہوتا ہے پیسہ پیسہ تو ادھار ہے لیکن یہاں بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ صرف پیسے والے سے ہی سادھی کریں گے تو خوش رہیں گے سنبھاؤ نہیں ہے کیونکہ یہاں ادھیکتر جو طلاق ہوتے ہیں جو سوسائیڈ ہوتے ہیں اور جتنے بھی ڈپریشن والے کام ہوتے ہیں اور زیادہ تر بہت زیادہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ سے ہی ہوتے کیونکہ اس کے اندر ایک بھاو آ جاتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے تو میں اور میرے کا یہاں اسٹیت میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے برمہان کے اندر کسی بھی اندر میں میں ہے ہی نہیں تو ان سب چیزوں سے جو ورکت ہے جو سرال ہے سیدھا ہے بھولا ہے سچا ہے اس انسان سے آپ کا ملان ہو تو آپ کا جیون سکھ میں ہوگا اور ایسے انسان کو پانے کے لیے آپ کو اس سادھنا کو کرنا ہوگا چونکہ کام دیو جو ہے پریم اور یوگی کے دیوٹا ہے تو ان کے سادھنا کرنا ہے آپ کو پرتی دن نہا دھو کر شوبے جاب کریں تلسی کی مالا سے ایک مالا اور اکیس دنوں تک کریں اگر نہیں بڑھ رہا ہے من چاہے لڑکا نہیں آ رہا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا اس سادھنا